خلیجی ممالک کی معیشتیں اس سال کیسی رہیں گی؟ ناظرین دن بدن دنیا میں حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں زندگی کے کچھ شعبوں میں ترقی بھی ہو رہی ہے مگر زیادہ تر پہلیوں میں تنزلی کے سائے چھائے ہوئی ہیں عالمی معیشت کا تعلق بھی ان شعبوں سے ہے جن میں ترقی کے بجائے تنزلی دیکھی جا رہی ہے حالی میں اس وقت ساری دنیا میں حیرت کے بادل چھائے تھے جب امریکی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ اگر کانگرس کے عرقان نے قرض لینے کی حد نہ بڑھائی تو امریکہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے بات امریکہ جیسے طاقتور اور امیر ملک کے ڈیفالٹ تک پہنچی ہے تو واقعی بات گھبرانی کی ہے اس طرح دنیا کے زیادہ تر ممالک کی معیشتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں ایسی میں اردو نیوز کی ایک رپورٹ نے اور بھی کھلبلی مچا آتی ہے اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق خلیج تاون کانسل کی معیشتیں اس سال دو ہزار بائیس کی شرح ترقی کے نصف شرح سے بڑھیں گی کیونکہ تیل کی آمدنی متوقع عالمی سستروی سے متصر ہوگی اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمتیں جو خلیجی معیشتوں کے لیے آمنی کا ایک اہم ذریعہ ہیں گزشتہ سال کی بلندیوں سے ایک تہائی سے زیادہ نیچے ہیں اور توقع کی جا رہی تھی کہ اس سال بڑی معیشتوں میں کسات بازاری کے خچے کی وجہ سے ان پر دباؤ رہے گا خلیج تاون کانسل کی چھے معیشتوں میں مجموعی ترقی کی پیشگوئی اس سال اور اگلے سال بل ترتیب تین شریعہ تین فیصد اور دو شریعہ آٹھ فیصد تک کی گئی تھی جو پچھتے سروے میں چار شریعہ دو فیصد اور تین شریعہ تین فیصد سے کم تھی ایمیلیٹس این بی ڈی ریسرچ کی سربرا اور چیف ایکانومیسٹ خدیجہ حق کا کہنا ہے کہ کمزور بیرونی ماحول کے پیش نظر دوہزار تیس کا نکتہ نظر زیادہ محتاط ہے اگرچہ جی سی سی گروت کے لحاظ سے بہت سے ترقی یافتہ میشنوں کو پیچھے چھوڑنا جاری رکھے گا انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس سال تیل اور گیس کی پیدوار میں اضافے کی توقع ہے دوہزار تیس میں برینٹ کروڈ کی آسٹن قیمت نواسی اشاریہ تین ساٹھ ڈالر فی بیرل کی توقع ہے جو نومبر کے سروے میں ترانوے اشاریہ چھ پانچ ڈالر کے اتفاق رائے سے تقریباً چار اشاریہ چھ فیصد کم ہے سعودی عرب جو خطے کی سب سے بڑی معیشت ہے اور خام تیل کا سب سے بڑا برامت کنندہ ہے اس سال شرح ترقی تین اشاریہ چار فیصد اور دوہزار توبیس میں تین اشاریہ ایک فیصد بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی تھی جو مجموعی طور پر خطے سے قدر بہتر ہے متحدار بیمارات سے اس سال اکسادی ترقی کی توقع تین اشاریہ تین فیصد رہی جو گزشتہ سال چھ اشاریہ چار فیصد تھی دیگر خلیشی ممالک میں کتر امان اور بہرین کی شرح نمو دو اشاریہ چار فیصد توقع تھی جو دوہزار تیس کے لیے دو اشاریہ سات تھی کوئیت کی شرح نمو ایک اشاریہ سات فیصد تھی سروے میں مارین ایک ساتھ یاد نے کہا ہے کہ تیل کی کم جی ڈی پی گروس کے باوجود دوہزار تیس میں غیر تیل کی گروس تتچکدار رہنے کی امید تھی تجیہہ کاروں کو توقع ہے کہ تیل کی نسبتا زیادہ قیمتوں کی بنیاد پر خلیج کی اہم میشتوں کے لیے جاری اکاؤنٹ میں سرپلس بجٹ جاری رہیں گے سعودی عرب، متحدہ بیمارات، قطر اور قویت کے بارے میں پیش گئو یہ تھی کہ دوہزار تیس میں کارنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں دورے ہنسوں میں اضافہ ہوگا جبکہ امان اور بہرین سنگل ہنسوں میں اضافہ ہوگا افرات زرک کا نکتہ نظر معمولی ہے لیکن مختلف تھا امان میں سب سے کم ایک شاریہ نو فیصد اور متحدہ بیمارات میں سب سے زیادہ تین اشاریہ ایک فیصد تھا اس کے ساتھ اجازت ڈاکٹر حمد موسیقی